موسیقی نمسکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج ویڈیو کی شروعات سندر سندر تیرونیا کے فولوں کے ساتھ یہ سفید رنگ کے فول بہت زیادہ سندر لگ رہے ہیں اور یہ ایسا پلانٹ ہے جو کٹنگ سے بہت آرام سے گروہ ہو جاتا ہے اس کے سارے ہی کلرز بہت زیادہ سندر لگتے ہیں اور جتنی پنچنگ کرتے ہیں اتنے ہی جیادہ فول اس پر آتے ہیں دوستو آج جو میں بات کروں گے وہ بہت ہی سندر پلانٹ ہے وہ پلانٹ میں نے فری میں بلکل بنایا ہے میں نیچے گھومنے گئی تھی تو وہاں سے میں ہی کٹنگز لے کر آئی تھی دو ڈھائی مہینے ہو گئے ہوں گے جب میں نے ویڈیو بھی ڈالا تھا ابھی اس کا اپ ڈیٹ دیکھئے کتنے اچھے سے یہ باسکٹ ہماری تیار ہو گئی ہے یہ سویٹ پٹیٹو وائن ہے اور نہ مینٹل جو یہ ہلکے سے گرین کلر کی ہوتی ہے بہت زیادہ سندر یہ لگتی ہے اور ابھی کچھ دن سے تو میں نے اس کو شیڑ میں ہی ٹانگ رکھا تھا اندر تو یہ بس اس کی پتیاں گرین گرین ہو رہی تھی تو ابھی میں نے ایک ہفتے سے اس کو یہاں پر تھوڑی دھوب آتی ہے یہاں پر لگ بھگ تین چار گھنٹے ایسی جگہ پر میں نے اس کو ابھی ٹانگ دیا ہے تو جب سے میں نے اس کو یہاں پر ٹانگا ہے تو اس کی پتیوں کا جو کلر آیا ہے وہ بہت زیادہ سندر ہے جو اس کی جو کناری ہیں وہ بلکل پنک کلر کی دیکھے ہو گئی ہیں تو یہ ہی اس کا سب سے سندر کلر لگتا ہے مجھے کیونکہ اس کی پتیاں گرین ہوتی ہیں اور کناری پنک رہتی ہیں دیکھیں پیچھے والی پتیوں پر بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ چھایاں میں ٹانگا ہوا تھا اور جیسے ہی دھوپ میں ٹانگا ہے تو اس کی کناری کتنے اچھے سے بنی ہے تو اس کو دھوپ جرور چاہیے تب ہی اس کی سندرتہ اچھے سے آتی ہے اور پتیوں کلر بھی کچھ الگ ہی طرح کا آ گیا ہے تو ابھی میں اسی سے کٹنگ لے کر اپنی ایک اور باسکیٹ تیار کروں گی دیکھیں دوستو ایسے پودھے بنتے ہیں یہ پودھا میں نے فری میں نیچے سے اس کی کٹنگ لی اس سے میں نے اپنی ایک باسکیٹ یہ بنا لی اور اب یہ باسکیٹ بہت اچھے سے پھیل گئی ہے تو اسی سے میں اب دوسری باسکیٹ بنا لوں گی اور پھر اسی سے میں اور بھی بنا سکتی ہوں تو بہت آسان ہے پودھوں سے پودھے بنانا اور بہت ہی آرام سے یہ پودھا کٹنگ سے چل جاتا ہے تو ابھی میں اس کی کچھ کٹنگ سے لے لوں گی جتنا ہم اس کو کٹ کرتے ہیں اتنی اس میں زیادہ برانچز نکلتے ہیں تو یہ پودھا تو اور بھی زیادہ گھنا ہو جائے گا اور جو میں کٹنگ لگاؤں گی اس سے میری نئی باسکیٹ تیار ہو جائے گی تو دوستو یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ جو پودھے ہوتے ہیں ان کو پورے دن کی دھوپ چاہیے کچھ کو دو تین گھنٹے کی دھوپ چاہیے تب ہی وہ بہت اچھے کلرز دیتے ہیں اگر ہم ان کو چھایاں میں پوری طرح سے ٹانگ دیں تو پھر وہ اتنے زیادہ سندھر نہیں لگتے چل تو جائیں گے لیکن بہت زیادہ ان کے جو کلرز ہیں وہ نہیں آئیں گے جیسی کہ کولیس ہے اس کو پوری چھایاں میں رکھ دیتے ہیں تو وہ چل تو جاتا ہے لیکن اتنے اچھے اس کے کلرز نہیں آتے ہیں اس کو اگر ہم تین چار گھنٹے کی دھوپ میں رکھ دیں تو اس کے جو کلرز آئیں گے وہ بہت زیادہ سندھر آتے ہیں اور اس کی جو گروہ ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو ابھی اس میں دیکھیں کافی ساری برانچز نکل رہی ہیں تو ابھی کچھ دن میں یہ تو خوب اچھی گھنی ہو جائے گی باسکیٹ ابھی میں کٹنگ لگا لیتی ہوں تو کٹنگ لگانے کے لیے میں نے بہت سوکھی مٹی لیا تاکہ کسی طرح کی فنگس وغیرہ کٹنگ میں نہ لگے اور اس میں میں تھوڑی سی ریت ملا لوں گی پہلے سے بھی اس میں ریت ملا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا اور ملا لیتے ہیں ریت سے اچھا ڈرینز رہتا اور کٹنگ بھی بہت آرام سے چل جاتی ہے کوئی بھی آپ ندی والا ریت کہیں بھی آپ کو مل جائے گا لے سکتے ہیں اگر ریت نہیں تھوڑی سی کوکو پیٹ مکس کر لیجے لیکن اس میں پانی کا بہت دھیان رکھنا پڑے گا کوکو پیٹ میں پانی بہت لیٹ سوکتا ہے آپ کو لگے کہ سوک گیا ہے لیکن نیچے سے وہ گیلی رہتی ہے تو ابھی ہم اس میں اپنی کٹنگ لگائیں گے جو گانٹ ہیں مٹی کی زیادہ تو وہ میں نے سب نکال دیا ہے سوافٹ سی مٹی اب رہنے دی ہے تو نیچے کی دو تین پتیاں ہٹا کے اس کٹنگ کو ہم لگا دیں گے بہت ہی آرام سے یہ چل جائے گی ایک ہفتے تک اس کو ہمیں سیڈ میں ہی رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا ہے جب ایک ہفتے میں یہ چلنا ہے سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ تھوڑی تھوڑی دھوپ میں ایک دو گھنٹے کی دھوپ میں اس کو رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہ کٹنگ پانی میں بھی لگا کے گروہ کر سکتے ہیں پانی میں دو دن میں ہی آپ کو ان میں جڑے دکھ جائیں گی ایک دن میں ہی جڑے بننے لگتی ہیں اس میں بہت جلدی کٹنگ سے چلتا ہے پلانٹ تو جب پانی میں اس کی کٹنگ چل جائے اس کے بعد آپ اس کو مٹی میں لگا دیجئے تو اور بھی اچھا رہے گا یہ دونوں طرح سے چل جاتا ہے پلانٹ کٹنگ لگانے کے بعد ہم اچھے سے پانی دے دیں گے اور اب دوبارہ پانی تب ہی دیں گے جب مٹی سوکھے گی اگر جلدی جلدی پانی دیا تو کٹنگ ہماری گل سکتی ہے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ دھوپ میں تو ہم اس کو رکھیں گے نہیں چھایاں میں رہے گا تو بہت جلدی مٹی سوکھے گی نہیں تو دوستے اس طرح سے دیکھیں ہماری بکل فری میں باسکیٹ تیار ہو گئی ہے آپ کو کہیں بھی یہ پودھا ملتا ہے تو آپ اس کی کچھ کٹنگ سے لے لیجئے اور اس سے اپنے بہت سارے پودھے آپ بنا سکتے ہیں یہ ornamental sweet potato آئین ہے بہت سندر لگتی ہے اس کا ایک purple کلر بھی آتا ہے وہ بھی بہت سندر لگتا ہے تو دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریے اور چینل کو سبسکرائب بھی جرور کیجئے ملتے ہوں نیکس ویڈیو میں تھینکیو ویڈیو مچ بائی جیسی آرام